آج کا تیسرا بڑا استیفہ سامنے آیا ہے جہانگیر خان ترین نے استحقام پاکستان پارٹی کی چیمنشپ سے استیفہ دیتے ہوئے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اس کے علاوہ امیر جماعت اسلامی بھی اپنے اہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں ایک کے بعد ایک استیفہ آ رہا ہے پرویس خطک بھی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی صدارت سے مصطافی ہو گئے ہیں سینئر صحافی تذیعہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں میر صاحب یہ ہو کیا رہا ہے اسے کس زاویے سے دیکھا جائے ایک کے بعد ایک استیفہ انتخابی نتائج کو بہرحال قبول کیا جا رہا ہے دیکھیں جو سراج الحق صاحب کا استیفہ ہے وہ ذرا مختلف نویت کا ہے اور جو جہانگیر خان صاحب اور پرویس خطک صاحب کا جو استیفہ ہے وہ ذرا مختلف نویت کا ہے سراج الحق صاحب جو ہے انہوں نے استیفہ اس بنیاد پر دیا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کافی محنت بھی کی لیکن جماعت اسلامی جو ہے وہ دوہزار چوبیس کے جو عام انتخابات ہیں اس میں خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی لیکن یہ بات اہم تھی کہ پہلی دفعہ جو جماعت اسلامی ہے اس نے پاکستان کے چاروں سوگوں میں بہت بڑی تعداد میں قومی اور سبائی اسمبلی کی نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے تو کیونکہ جماعت اسلامی نے بہت بڑی تعداد میں امیدوار کھڑے کیے تھے اور کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا تھا تو یہ خیال تھا کہ شاید جماعت اسلامی جو ہے وہ کوئی بریک تھو کرے گی اس کو آٹھ دف سیٹے قومی سمبلی میں مل جائیں گی لیکن وہ نہیں مل سکی اور اس کی حکمت عملی ناکام ہو گئی لہذا تراجالعق صاحب نے اسطیفہ دے دیا ہے لیکن جہاں تک جانگیر خان ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب کے اسطیفے کا تعلق ہے تو ان دونوں میں ایک مشترکہ بات یہ ہے کہ یہ دونوں پہلے پاکستان تحریک انصاف سے مبستہ تھے اور دونوں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیرمین ہیں عمران خان ان کے بہت قریب تھے اور دونوں نے تحریک انصاف کے اندر سے دو نئی پارٹیاں بنائی تھیں جانگیر خٹک صاحب نے اسطحقہ میں پاکستان پارٹی بنائی اور پرویز خٹک صاحب نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین بنائی اور پھر ان دونوں نے اتحاد بھی کیے تھے ایڈجسمنٹس بھی کی تھی پرویس خٹک صاحب کی پارٹی نے کے پی کے میں ایجسمنٹ کی تھی اور جانگی ترین صاحب تو ہیں انہوں نے مسلم دیگ نوم کے ساتھ اتحاد بھی کیا اور سیٹ ایجسمنٹ بھی کی لیکن یہ دونوں جو ہیں یہ بہت بری طریقے سے اپنی سیٹیں بھی ہار گئے اور ان کی پارٹی نے بھی کوئی بہت بڑا بریکٹیوں نہیں کیا آئی پی تھی جو ہے وہ چند سیٹیں ہی نکال سکی جبکہ پرویس خٹک صاحب کی پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پہ خیبر پختون خواہ میں وائپ آؤٹ ہو گئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سراج الحق صاحب کا استیفہ ہے وہ صرف انہوں نے پارٹی کی صدارت چھوڑی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو حقیقت عملی ہے اس کی نکامی کو تسلیم کیا ہے جبکہ جو جہانگی ترین صاحب اور پرویس خٹک صاحب کا جو استیفہ ہے میری اطلاع کے مطابق اس کے پیچھے کچھ اور وجوہات نہیں ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ ان کے جو بہت قریبی ساتھی ہیں جو خود کامیاب ہو گئے اور یہ کامیاب نہیں ہو سکے تو ان کو کچھ شکوے شکائطیں بھی ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ دراصل ایک میسج ان دونوں نے یہ دیا ہے کہ ہم نے جو عمران خان صاحب کے خلاف ایک محاذ قائم کیا تھا اور پارٹی بنائی تھی تو یہ اس میں ہمیں شدید ناکامی ہوئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کپتان کا ساتھ چھوڑنے والے جہانگی ترین اور پرویس خٹک جو ہیں ان کی اپنی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے میر صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود رہے گا